بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی عمل میں کامیاب ہونے کے لیے کیا راز ہے کوئی بھی آپ عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کریں کوئی بھی ورد کریں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اور پھر صاف سے آپ پاس یہ کہ ہمیں کوئی وظیفہ یا ورد بتا دیتا ہے کہ اس عمل کو آپ نے اتنی دیر کرنا ہے لیکن اتنی دیر کرنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ہوتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا وہ عمل درست نہیں ہے یا بتانے والا درست نہیں ہے یا پھر ہم میں کوئی کمی ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ایک شخص نے یہ کہا کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں جہاں سے دس فٹ نیچے پانی ہے یعنی کہ اگر آپ زمین میں دس فٹ گڑا کھو دیں گے تو یہاں سے پانی نکل آئے گا آپ نے دس فٹ گڑا کھو دا لیکن پانی نہیں نکلا تو اب آپ کیا کریں گے آپ جو کہنے والا ہے اس کے ساتھ رڑیں گے یا آپ مزید گڑا کھو دیں گے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ جس نے آپ کو بتایا تھا اس نے اپنی سوچ اپنے تجربے اپنے علم اور اپنی قابلیت کے مطابق بتایا تھا اب آپ نے اس کے مطابق تو کام کر دیا ہے لیکن جو آپ کا مقصود تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ دس فٹ آپ نے گڑا کھو دیا ہے تو آپ پھر اس کو بند کر دیں گے و MAS کردیں گے ابھی فائدہ نہیں پانی نہیں ملا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر میں نے دس فٹ گڑا کھو دیا ہے تو اب ممکن ہے کہ ایک فٹ دو فٹ تین فٹ اور گڑا کھو دیا ہوں تو بجھے پانی مل جائے تو آپ پھر مزید گڑا کھو دیں گے اگر آپ کے ایک فٹ دو تین فٹ کی آپ کو مزید بھی کڑا کھودنا پڑے گا آپ اس کو کھوتیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اپتدائی محنت تھی جو سخت محنت تھی جو زیادہ کام تھا وہ تمہیں کر چکا ہوں تو اب تھوڑے کام کے لیے آپ کبھی بھی اس کام کو نہیں چھوڑیں گے ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی عمل بتاتا ہے کوئی ورد بتاتا ہے کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو وہ اپنی سوچ اپنے تجربے اپنی قابلیت اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بتاتا ہے اب اس کو جب آپ استعمال کریں گے یا آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کی ذات پر منصر ہوگا آپ کی قابلیت پر آپ کے مقام پر آپ کے مرتبے پر آپ کی روحانیت پر تو اس کے بعد اگر کسی عمل میں بتایا ہوئے اتداد کے مطابق آپ کو مطلوبہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو تو آپ اس عمل کو چھوڑے نہیں کیونکہ زیادہ کام آپ کر چکے ہیں تھوڑا اور کرنے انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے اب جو پہلی بات اور جو دوسری بات ہے کہ عمل میں کامیاب کیسے ہونا ہے کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کا جو راز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا استعد ہونا چاہیے کہ جو آپ کو عمل بتائے صحیح عمل بتائے درست عمل بتائے اور اس عمل میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے ابتداء اس کی انتہا اس کا درمیان پڑھنے کا طریقہ اگر اثار کرنا ہے اس میں کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے تمام طرح جو چیزیں ہیں وہ آپ بتا دے کسی بھی قسم کا کوئی خفیہ چیز نہ رکھے تاکہ بعد میں آپ پریشان نہ ہونا پڑے اس کے بعد آپ کا جو پیر ہے وہ کامل ہونا چاہیے آپ کو ایک کامل مرشد کا بیعت ہونا لازمی ہے اس کے بعد جب آپ عمل کریں گے تو آپ نے ابتداء میں عمل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی نیت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جب پڑھائی میں بیٹھ جانا ہے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کرنا ہے اپنے پیر و مرشد کا آپ نے تصور قائم کرنا ہے یہ جو تصور شیخ ہے یہ کامیابی کا راز ہے یہ کنیدے کامیابی ہے یعنی کہ جو کامیابی کی کنجی ہے کا تصور ہے اپنے پیر کا تصور ہے اپنے پیر کی صورت کو اپنے سامنے رکھنا ہے تو ان کی صورت کو اپنے سامنے لائیں ان کا نقشہ اپنے ذہن میں اپنی سوچ میں اپنی آنکھوں میں جوالیں اس کے بعد آپ پڑھائی شروع کرنا شروع کر دیں تو جیسے جیسے آپ کے ذہن میں آپ کی سوچ میں آپ کے سامنے اپنے پیر و مرشد کا تصور آئے گا ان کی صورت آئے گی ان کا دصبر ہوگا تو آپ کو ان کا فیض ملے گا ان کا قرب ملے گا اور آپ کے شیخ کے فیض کی وجہ سے ان کے دصبر کی وجہ سے آپ کے عمل میں سو فیصد کامیابی ہوگی اور جو کام آپ نے مہینوں میں یا سالوں میں کرنا تھا وہ آپ ہفتوں میں دنوں میں یا آپ منٹوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کے کام کے آپ کا جو شیخ ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں میرے ایک پیر صاحب تھے وہ دوست تھے تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ہاں ایک جن تھا جو کہیں چلتا چلاتا ان کے پاس آ گیا اور وہ جن بہت شرارتی تھا اس نے کیا کرنا کہ کبھی مسجد میں چلے جانا کبھی ان کے گھر میں چلے جانا کبھی ان کے برطن گراہ دینے کبھی ان کی اسی چیز کو ہلا دینا کبھی اس چیز کو ہلا دینا تو وہ ان کے کمر میں نہیں ہوتا تھا جب وہ شرارتی تھا طاقتور تھا تو وہ ایک بچے کی صورت میں کچھ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا تو جب وہ چیزوں کو گراتا تھا تو پھر ہی پتا چال جاتا تھا کہ یہ وہی ہے جو چیزیں جو ہے چالہ گرنا شروع ہو گئی ہیں یعنی شرارتی بہت تا تنگ بہت کرتا تھا اب وہ وہاں پہ گئے اب اپنے پیروں گوشل کے پاس گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ گیا تو وہاں پہ جانا کے بعد سلام کرنے کے بعد پھر دوبارہ بھی جام واپس آئے پھر ان کے ساتھ اور وہی شرارتی یعنی کہ پھر بھی اس فیضہ نہ ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا دیا وہ گھر میں آیا اور انہوں نے پڑھائی کرنی شروع کی اور پڑھائی کیسے شروع کی کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کیا جب انہوں کا تصور رکھ کر انہوں نے پڑھائی شروع کی تو وہ فوراں سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اب آپ نے اپنے پیر کو بھی بھی ساتھ شامل کر لیا ہے یعنی کہ پہلے تو آپ اکیلے ہوتے تھے اور اب آپ نے اپنے پیر کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے تو یعنی کہ یہ ایک تصور شیخ کا قمال ہے کہ آپ جب اپنے شیخ کا تصور کریں گے تو آپ کے عمل میں آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا فیض شامل ہو جائے گا اور آپ کو یقینی سو فیصد اور بہت جلد کامیابی ہوگی تو کسی بھی عمل میں وظیفے میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے جو مرشد ہے اس کا تصور قائم کریں اس کی محبت قائم کریں اس کے ساتھ اپنے عقیدت کو رکھیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں اور جب آپ ان کے قریب ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگے جب واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر آپ اور اللہ تعالیٰ کی رحمد و گہت کا نزول ہوگا